ہیلو اور ویلکم تو ایوٹیوب چینل میں ہوں تیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلیکس آئی سی سی چیمپینس ٹرافی دوزار پچیس سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے آپ سے خبر شیئر کریں گے اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے اور پریکٹس سیشن میں وہ حصہ لے رہی ہے اس حوالے سے آپ سے معلومات شیئر کریں گے اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئی پاکستان اس وقت جو ہے سی او کانفرنس جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے دو ماہ قبل پاکستان کی جانب سے بارتی وزیراعظم کو انویٹیشن بیجا گیا تھا دعوت نامہ بیجا گیا تھا جس کی اپروول جو ہے وہ آئی دی گئی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی شنکر صاحب جو بارتی وزیر خارجہ ہیں وہ سی او سمیٹ میں شرکت کریں گے پاکستان جو ہے یہ سی او سمیٹ ہوسٹ کر رہا ہے اور پندرہ سولہ اکتوبر کو یہ دو دن کی کانفرنس ہوگی اور جس میں بارتی وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر صاحب اس میں شرکت کریں گے اور اس میں اہم پیشرفت یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے دوزار پچیس میں آئی سی سی چیمپنس ٹرافیو اوست کر رہا ہے آئی سی سی پاکستان کی جانب سے پرپوزل بھیج دیا گیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے آہ کے تین مقامات جو ہیں وہاں پہ آئی سی سی چیمپنس ٹرافیو اوست کی جائے گی اور انڈیا کے جو تمام میچز جو ہیں وہ لاہور میں ہوں گے لیکن ابھی تک آ بارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ جی انڈیا کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن آج کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ جی اگر بارتی وزیر خارجہ سی سمیٹ میں شرکت کر رہے ہیں تو اٹ مینز پیوچر میں بارتی کرکٹ ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان چیمپنس ٹرافی کھلنے کے لیے آئے گی پاکستان جو ہے اس طفعہ چیمپنس ٹرافیو ہوسٹ کر رہا ہے سال دوزار ست پاکستان جو ہے اس کا چیمپنس بنا تھا اور اس چیمپنس ٹرافیو میں ٹوٹل کوئی آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی پاکستان جو ہوگا اس کا ہوسٹ ہوگا چھے ٹیموں کی جانب سے کنفرمیشن آ گئی تھی کہ جی وہ اس چیمپنس ٹرافیو میں شرکت کریں گے بارتی کرکٹ ٹیم کا جو ہے ابھی تک اپروول نہیں آیا ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے راجیف شکلہ صاحب ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہمیں کسی بھی کنٹری میں جانا ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ کی اجازت جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے تو ابھی تک ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا لیکن ہمیں گرین سگنل دے گی گورنمنٹ آف انڈیا تو پھر ہم پاکستان کا ٹور کریں گے روحی شرما کی جانب سے بھی یہی ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جب صاحب کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے کھیلنا ہوتا ہے ہمیں بورڈ یا حکومت جہاں بھیجے گی تو ہم کھیلن سے آج ایک اہم پیش رافت ہوئی ہے کہ جی جے شاہ جے شنکر جو ہیں وہ بارتی وزیر خارج ہیں اور ایسی او سمیٹ میں شرکت کریں گے تو اس سے جو ہے یہی ایک سنگنل ملتا ہے کہ جی بارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی آئی سی سی چیمپینس ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے اور اس کا سکیجول جو ہے وہ یہ ہے کہ نو فروری سے نو مارچ تک یہ ایونٹ جو ہے پاکستان اوست کرے گا اور کراچی لاہور اور راول پنڈی کے جو مق کمات ہیں وہاں پہ یہ چیمپینس ٹرافی کے میچز جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے سات میچز جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جائیں گے ایونٹ کا فائنل بھی جو ہے وہ لاہور میں کھیلے جائے گا پانچ میچز جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور چار میچز جو ہیں وہ راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے بارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اگر وہ پاکستان کا دورہ کرے گی تو اس کے تمام میچز جو ہیں وہ لاہور میں ہی کھیلے گی اور ایونٹ کا فائنل بھی جو ہے وہ لاہور کے لیے کھیلے جائے گا اگ اس سے ہٹ کے اگر بارتی کرکٹ ٹیم اگر نہیں آتی تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ جی آئی سی سی نے جو بجٹ اپروف کیا ہے اس میں ایک الگ سے انہوں نے بجٹ رکھا ہے جس طرح سال دوزار تیس کا ایشیا کپ ہائیبریڈ موڈل کیا گیا تھا تو یہ جو بارتی کرکٹ ٹیم کے جو میچز ہوں گے وہ کسی نیوٹرل مقام پر ہوں گے لیکن آج کی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو جے شنکر صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جی انڈین کرکٹ ٹیم بھی فیچر میں آئی سی سی چیمپینز ٹرافک کھیلنے پاکستان آئے گی اس وقت جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے وہ پاکستان آئی ہے بن سٹوک اس کی قیادت کر رہے ہیں ملتان میں پہلے دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے پہلے ٹیسٹ میچ جو ہے وہ سات اکٹوبر سے کھیلا جائے ہی دیکھا اب تک جو ہے این دن ہوگے ہیں پریکٹس میچز جو ہیں وہ جاری ہے اس کے علاوہ بابراعظم جو ہے جو ہے وائٹ بالکرکٹ سے مصطفی یا کی جانب سے محمد رضوان کو فی الحال یہ ذمہ دی گئی ہے کہ جی آئی فیچر میں جو بھی آئی ائی میچز ہوں ٹھو بھی سیریز ہوں اس کے لیے آپ تیار رہے تو زیادہ امکانات یہ نہیں ہے کہ جی آئی اے اڈی آئے کا جو کیپٹن ہوگا وہ محمد رزوان ہوگیا اور جو ٹی ٹونٹی کا جو کیپٹن ہوگا وہ کوئی ینگسٹر ہی اس ٹیم کو لیڈ کرے گا کیونکہ پی سی بھی یہ چاہتا ہے کہ جی کوئی ینگ آدمی ہو جسے جو ایک لانگ ٹرم ٹرم کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایز ایک کیپٹن جو ہے وہ رہے اس کے علاوہ پاکستان جو ہے آسٹریلیا کا ٹور کرے گا پانچ سیریز ہیں جو ہے پانچ اوڈیائی میچز کہلے گا وہاں پہ اور اس کے بعد پاکستان جو ہے زمبابی کے خلاف اوڈیائی سیریز کہلے گا پھر پاکستان کا ٹور ساؤتھ ایفریقہ کا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹ بورڈ کے جو چیر میں نے محسن نکوی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جی اکٹوبر میں وائٹ بول کرکٹ کے جو کیپٹن ہیں ان کے بارے میں فائنل ہو جائے گا اور بابر آزم کی جانب تک بات رہی تو پی سی بی کی جانب سے ان سے ریزائن نہیں لیا گیا یہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ انہوں نے کیپٹن کے عوضے سے مستافی ہوئے مزید کرکٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکوی